بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دنیا میں سات عجوبے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ صرف صوبہی سندھ میں بھی دنیا کی آنکھوں سے اوجل کئی ایسی جگہیں ہیں جنہیں بجھا طور پر عجائبات کا نام دیا جا سکتا ہے آئیے ہم آپ کو ان سات عجائبات کے بارے میں بتا رہے ہیں نمبر ساتھ موین جو دڑو موین جو دڑو قدیم دنیا کا جدید ترین شہر جو 33 سو سے 24 سو قبل مسیح کے دوران تعمیر کیا گیا اس شہر کو بنانے کے لئے دنیا میں پہلی بار شہری منصوبہ بندی اور زیر زمین پانے کے نکاس کا انتظام کیا گیا یہ وہ دور تھا جب وادی سندھ دنیا کی ایکازین ترین تحذیب کا گہوارہ تھی جو مصر اور عراق کے ہمپلہ تھی اسے سرسوتی سندھو تحذیب بھی کہا گیا موین جو دڑو وادی سندھ کی تحذیب کا مرکزی شہر تھا اس شہر کی گلیا جدید طرز پر چھوڑی اور پکی انٹوں سے باقاعدہ فرشبندی کے ساتھ بنائی گئی یہاں جتنی بھی گھرتیں ان میں باتروم اور سیوریڈ سسٹم لگا دیا گیا اس شہر کے وقت میں کئی امارتیں تھی جس میں اسٹوپا گریٹ بات ایناج کے گودام اسمبلی حال اور دوسری کئی امارتیں شامل ہیں مصر اور عراقی تحذیبوں کے برخلاف یہاں کوئی مندر عبادتگاہ یا بادشاہی محل نہیں ملتے شاید یہ سٹی سٹیٹ تھی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ شہر سات بار تباہ کیا گیا اور ہر بار تباہ شدہ ملبے پر دوبارہ تعمیر کیا گیا یہاں سے حاصل شدہ پکی تختیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وادی سندھ کے لوگ فنی محارت کی وجہ سے پوری دنیا پر ہاوی تھے انہوں نے ایک تعلیمیافتہ جدید معاشرے کو جنم دیا اور اپنی زبان کے لیے ایک رسم الخط ایجاد کی جو آج تک نہیں پڑی جا سکی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے کپاس کی کاشت کی پھر کپاس سے دھاگا اور دھاگے سے کپڑا بنانے کی مشینی ایجاد کی جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی انہوں نے پانی کے بڑے جہاز بنائے اور اپنے مصنوعات کو ہزاروں میل دور عراق اور میسر تک پھیلا دیا وہ سونے اور چاندی کے زیورات پکی مٹے کے برطن اور دوسری کئی اشیاء بنانے کے ماہر تھے تقریباً چھ سو کے قریب چھوٹی بڑی ایسی تختیاں ملی ہیں جن سے ان اجادات کی تصدیق ہوتی ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں پہلی بار نابطول کا نظام متعارف کر آیا انہوں نے موسیقی کے آلات بھی اجاد کیے کنگی، سابن اور کئی دوائے بنائیں خاص طور پر وہ دانتوں کے بڑے معالج تھے وادی سندھ کے تحذیب کا دائرہ انتہائی وسیع تھا اس کے ذریعے اثر علاقوں میں موجودہ پاکستان ایران، افغانستان اور انڈیا شامل تھے خوست اور انڈیا میں سندھ تحذیب کی اثرات دہلی، ممبئی اور گجرات تک ملتے ہیں اس وقت سندھ کے لوگ ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے اس لیے انہوں نے عراق کے شہر ار میں خدا کی وحدانیت کا مرکز قائم کیا جہاں تقریباً پانچ سو سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے شہنشاہ سارگن نے سندھ سے وسیع پیمانے پر تجارتی رابطے قائم کیے سارگن کی لکھائی گئی تختیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے مال سے لدے ہوئے جہاز آگاد شہر کی بندرگاہ پر لگرنداز ہوتے تھے اس وقت عراق کے لوگ وادی سندھ کو میلوہا کہتے تھے ان کی بنائے ہوئے مہرے اور دوسری مصنوعات دنیا کی کئی ملکوں سے ملی ہیں خاص طور عراق کے شہر کش، ارن، نیپور اور ایران کے شہر سوسا اور متحدہ عرب امارات، اومان اور شارجہ سے بھی سندھ کے مہرے ملی ہیں سترہ سو قبل مسیح میں مختلف قبائل نے وادی سندھ کی طرف ہجرتیں شروع کی غالباً وہ لوگ بحر کے اسپین سے گزر کر وسط ایشیا میں داخل ہوئے وہاں سے ایران اور ہندو کشک پہاڑوں کو پار کر کے خیبر پاس سے دریائے سندھ کے علاقوں میں داخل ہوئے ہجرتوں کا یہ سلسلہ تقریباً تین سو سال تک جاری رہا اس دوران ان مہاجرین نے یہاں بارہ سو کے قریب بستیاں بنا ڈالی بلاخر وہ پندرہ سو قبل مسیح کے دوران وادی سندھ پر قابض ہو گئے اور آرینز کہلانے لگے آرینز کا معنی ہے تہذیبیافتہ اور معزز آریا لوگوں نے اس خطے کا نام بدل کر سپت سندھ دورکھا جس کی حدود میں موجودہ پاکستان، کشمیر اور شمالی افغانستان کے علاقے شامل تھے نمبر چھے رانی کورٹ عظیم دیوار سندھ زلہ جامشوروں میں رانی کورٹ دنیا کا طویل ترین قلعہ ہے جو چبیس کلومیٹر پر محیط ہے اسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے جو حیدراباد کی شمال میں نوے کلومیٹر دور سن شہر کے قریب ہیں یہ قلعہ اقوائے متحدہ کے اداری یونیسکو کے لسپ میں بھی شامل ہے اس قلعہ کی دیواری مجموعی طور پر تیس فٹ بلند اور چھے فٹ چھوڑی ہیں یہ پورا قلعہ زرد، سفید اور کالے پتر سے بنائے گیا ہے کہیں کہیں پہاڑوں کی چھوٹیوں کو دیوار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جن کی بلندی سمندر سے دو ہزار فٹ انچائی پر ہے جب کوئی بھی شخص اس قلعہ میں داخل ہو تو اسے کئی پہاڑیاں، بلند عمارتیں، واج ٹاور اور دوسری کئی حیران کرنے والے آثار نظر آئیں گے اس قلعہ کے اندر مزید تین قلعے بنائے گئے ہیں جو میری کوٹ، شیرگڑ کوٹ اور موہن کوٹ کے نام سے موصوم ہے یہاں ایک بڑا چشمہ بھی بہتا ہے جسے پریوں کا دیس کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق ہر چودوی کی رات کو یہاں پریہ نہانے آتی ہیں نمبر پانچ کوٹ ڈی جی قلعہ اٹھاویس سو سے پچیس سو قبل مسیح تک یہ قلعہ موہن جودڑوں سے بھی پہلے وجود میں آیا جو رانیپور اور خیرپور کے درمیان ہائیوے کے قریب واقع ہے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ شہر آزین تحزیب کا مرکز تھا یہاں کے لوگوں نے ایک رسم الخط بھی ایجاد کی جو اس وقت ناپید ہے شاید یہ شہر حملہ آوروں نے جلا کر خاک کر دیا تھا نمبر چار آمیری تین تیس سو سے چھتیس سو قبل مسیح دنیا کا یہ قدیم شہر جو کھیرتر پہاڑوں کے دامن میں ہیدراباد اور دادو روڈ پر واقع ہے جو اپنے دور میں ایک آزین تحزیب کا گہوارہ تھا شاید یہ شہر بھی حملہ آوروں کے زد میں آ کر خاکستر ہو گیا کاہو جو دڑو میرپور خاص کے نزدیک کاہو جو دڑو بودمت کا عظیم مرکز تھا جس کی وہ ساعت تیس ایکڑ پر مشتمل تھی یہاں بودمت کا ایک سکوپا بھی واقع ہے جسے انیس وی سدی کے دوران جنرل جان جیکب نے دریافت کیا تھا جو اس وقت سندھ کے کمیشنر تھے لاکھن جو دڑو لاکھن جو دڑو حال ہی میں دریافت کیا گیا ہے جو سکر کے نزدیک گوٹ نحال خوصوں میں واقع ہے یہاں سے حاصل شدہ مہرے اور نوادرات تقریباً چھ ہزار سال قدیم ہیں شایلتیف خیرپور یونیورسٹی اس دڑو پر مزید تحقیق کر رہی ہے مکلی قبرستان مکلی دنیا کا طویل ترین قبرستان جو دس کلومیٹر کے دائرہ میں پھیلا ہوا ہے یہ کراچی سے 98 کلومیٹر دور نیشنل ہائی وے پر واقع ہے یہاں پر تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب اولیاء صوفی، عالم، عدیب، شائر، مفکر، بادشاہ، گورنر اور دوسرے کئی لوگ ابدینین سو رہے ہیں یہ شہر تھٹا کی عظمت شان اور شوقت کی علامت ہے مکلی سے ملحقہ شہر تھٹا میں مغل شہنشاہ، شاجہان کی بنائے ہوئی مسجد بھی قابل دید ہے یہ بھی اقوام عالم کے ورسہ کے طور پر ادارہ یونیسکو کے لسٹ میں شامل ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آگئی ہو اور تاریخی روایات اور تاریخی چیزے کے بعد میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو برائے کر ہم ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے